موسیقی 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 جی ہاں اسلام علیکم محمد اللہ کسی براب کیسی ہے سب سے پہلے میں آپ کے والد صاحب کی بات کی اگر ان کے بارے میں بہت ساری گفتگو کروں تو ان کی نوالیج ان کے نسخے بس یہ ہے کہ دنیا سب نے آنے سب نے جانے لیکن ان کی جو چیزیں تھی اس کو آگے کنٹینیو کر رہے ہیں لوگوں کو فائدہ بینفٹ اسی طرح سب سے بہت ساتھ جس طرح میں نے ابھی بات کی تھی الیرگی کی تو الیرگی کی آپ نے بھی بتایا اور عشاء صاحب نے بھی بتایا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ الیرگی کی آپ کی نظر میں کونسی ایسی چیز ہے جو ابھی بھی لوگ اس کو بھی ڈائیگنوز نہیں کر پائے بسکلی دیکھیں الیرگیس کا یہ جو اگر یوت میں آپ بولیں بسکلی سکن الیرگیس زیادہ ہیں خاص طور پر ہمارے اس کنٹری میں ہم رہتے ہیں اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ لوگ اپنے بلڈ کا اور لیور کا خیال نہیں رکھتے ہیں جب ڈیٹاکسیفیکیشن نہیں ہوتی بلڈ کی تو الیرگیس انہینس ہوتی ہیں ڈائیٹ اس طرح کی نہیں ہوتی گرم تاثیر کی چیزیں کھا رہے ہیں ناشتے میں کچھ کھا رہے ہیں تو لیور کا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ جب وہ بلڈ پیوریفیکیشن نہیں کر پاتا تو کیا ہوتا ہے کہ الیرگیس بڑھتی ہے اب وہ ایکسٹرنل یشیوز کی طرف جاتے ہیں کہ کریمز لگاتے ہیں لیکن فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب انٹرنل ہی انسان کوئی چیز لے تو یہی ہے اگر آپ نے سکن الیرگیس کوئی بھی ہے تو آپ اس طریقے سے اپنی ڈائیٹ رکھیں کہ آبیسلی بیلنس ڈائیٹ رکھیں بیلنس ڈائیٹ رکھیں صبح اگر آپ اوٹس کھا رہے ہیں پورج کھا رہے ہیں تو دوپیر کو کمپیرٹیو لی آپ کچھ بھی نورمل کھانا کھا سکتے ہیں اگر ڈیٹاکسیفکیشن ہوگی پانی آپ زیادہ پییں گے یورین کے ذریعے سارے ٹاکسن آپ کے سکریٹ آؤٹ ہوں گے تو آپ کوئی بھی قسم کی الیرگیس نہیں ہوں گی جہاں تک میڈکیشن کی بات آتی ہے تو اس کے لیے ہے کہ سیرپس بہت ملتے ہیں شربت بزروری ہے اس طریقے کہ آپ سیرپس لیں تو اس کا آپ کے سکن الیرگیس بہتا رہیں اچھا جی اچھا جس طرح آپ نے مجھے کیونکہ ہم لوگ بہت سارے ہوم ریمیڈیز کی بات کریں ڈیٹاکسیفکیشن کی بات کریں تو افکورس ہمیں جب گفتگو کا ہم تائیون کرتے ہیں تو ہر پرسن اپنے حساب سے ہوم ریمیڈی کی بات کرتے ہیں ہم ہوئی کیسے پہلے افکورس ڈائیگنوز کرنا ضروری ہے اب اس کا ایک طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بلڈ چیک کر کے بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کیسے ہم معلوم تو کریں اس کو کس کی پرابلم ہو رہی ہے اس کے بعد ہم پرسکرائب کرتے ہیں میڈیسن کو ایک اور چیز ہے کہ ہمارے جو ریگولر افکورس نیوٹریشن والیو جو ہم لوگ بے پروائی لا پروائی اچھا چلے سو ہو جائیں گے اچھا چلے کھا لیں گے تو یہاں پر افکورس بیوٹیشن بھی ہیں اور ماشیل ہر بلسٹ بھی ہیں ڈیفرنٹ چینلز پہ اپنی گفتگو گفتگو سے اپنی ہوم ریمیڈی سے لوگوں کو اویر کرتی ہیں تو میں اس وقت ہمیرا غزالی ہمیرا ناز سے بات کرتی ہوں اور غزالی ان کی پروڈیکٹ ہے ہربل تو اس وقت ہمیرا ناز سے یہ پوچھتی ہوں کہ ہم اپنے ڈائیٹ میں ایسی کون سی چیزیں انٹیک کریں سیزن فروٹ یوز کریں یا الیرجی میں وہ کون سی ایسی فروٹ یا کون سی ایسی وجیٹیبل ہیں جو ریگولر ہم یوز کر سکتے ہیں ہومیرا ناز اسلام علیکم میرم کیسے ہیں علیکم السلام میں بلکل ٹھیک تھا آج الیرجی اور ڈنگی پر بات کر رہے ہیں تو ہم کیا کھا سکتے ہیں ریگولر جو اللہ نے کرے ہمارے بلڈ میں ایسی کوئی آئے نہیں پوبلم کہ ہمیں الیرجی ہو سب سے بڑی بات تو پہلے تو یہاں سینئرز اتنا سب کچھ بتا چکے ہیں آپ نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں شاہ صاحب بتا کے جا چکے ہیں احمد نے جیسے ابھی پرسکرائب کرنے کے لئے کہا کہ جی آپ کو پہلے ڈائیگنوز ضروری ہے اور ڈی ٹاکس بہت ضروری ہے پانی جو ہے بہترین ہے اس کے لئے ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لئے دوسرا کہ فروٹس میں جس جس فروٹ میں وائٹیمن سی موجود ہے وہ آپ جتنا لیں گے وہ آپ کی الیرجی کو کیور بھی کرے گا اور آنے سے بھی رکل گا جیسے کہ آپ نے اس وقت بتایا تھا کہ مٹھا جو فروٹ ہے وہ آتا ہی اسی لئے ہے اللہ تعالی نے اسی لئے وقت سے پہلے بھیجا ہوتا ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں اور ہمارے پاس نزلہ زکام یہ جو بیماریاں فوراں اٹیک کرتی ہیں کیونکہ ہماری ایمیونٹی بڑی سلو ہوتی ہے تو یہ ایمیونٹی کو بھی فاسٹ کرتا ہے دن آپ کی جتنی بھی الیرجیز ہیں ان کو کیور کرتا ہے تو جس جس میں وائٹیمن سی ہے جس بھی فروٹ میں وہ آپ وہ لیں جیسے کہ ابھی اورنجز آئیں گے اس کے علاوہ پائن اپل کے اندر ہے سٹریس فروٹ جتنا بھی ہوگا اس کے اندر وائٹیمن سی ہوگا جتنے بھی اور پھر ابھی ہم ڈینگی کو بھی لے کے ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ڈینگی میں جتنا لیکوڈ آپ لیں گے اتنے ہی آپ کا پلیکلٹس بڑھے گا لیکوڈ فارم میں جیسز آپ جتنا لیں گے پپیتے کے پتے کا رس بہترین ایسے آپ نے بھی بتایا اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کیونکہ وہ ویسے نہیں پیا جائے گا کڑوا اتنا ہوتا ہے تو کوشش کیونکہ یہ میرا اپنا آزمایاوہ ہے میرے بیٹے کو لاسٹ یئر جب ڈینگی ہوا تھا تو میں نے دن میں چار دفع جوسز بنا کے اس کو دیئے تھے جس میں کہ ایپل جوس تھا اس میں چکندر ایڈ کیا تھا پھر اس کے اندر میں نے پپیتے کا رس نکال کے میں نے بلینڈر سے نہیں ہاتھ سے میں نے سکوئز کر کے نکالا تھا چلنی سے چائے کی چلنی سے پھر اس کے اندر میں نے لیمن جوس ایڈ کیا تھا کہ یہ ایک ٹیسٹ فول جوس بن جاتا ہے اس کے بعد وہ آپ کیونکہ اس نے کھایا پیا کچھ بھی نہیں جاتا آپ سے انٹیک کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک آپ کو ہیلڈی میل مل رہا ہے اس کے اندر دن آپ کو جوسز بھی مل رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو وائٹیمن سی بھی مل رہا ہے پپیتے کے پتے کے اندر بھی وائٹیمن سی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو جب آپ یہ انٹیک کرتے ہیں تو آپ کی ایمیونٹی فاسٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے پلیکلیٹس بڑھتے ہیں اور یہ پلیکلیٹس ہمارے صرف ڈینگی میں ہی نیچے نہیں جاتے ہیں ہمارا ایک عام بخار بھی اگر ہمیں ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کے پلیکلیٹس نیچے جاتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ کبھی کبھی اس جوس کو آپ لے لیا کریں تو آپ کے لیے بہترین غزہ ہے یہ اور آپ کو بیماریوں سے بھی بچائے گی آپ اب مجھے بتائیں جس طرح یہ انہوں نے ابھی بتائیں ماشاء اللہ مٹھے یا پپیتے کا جوس ایپل یہ ہماری نیوٹریشن ویلیو اللہ نے کہے بخار تو کسی طرح کا بھی ہوتا ہے بچوں کو ہو جاتا ہے نزلے میں بھی ہوتا ہے ویسے بھی فیور ہو جاتا ہے ڈینگی کو ہٹا کے بھی بات کریں تو ہمیں بخار میں ایک عجیب سا نڈھال پن ہوتا ہے خواہستور پر ہمارے ایسے لگتا ہے کبھی کبھی سردی رات میں بلاوجا لوگ کہتے ہیں یہ بھی ہو رہا دو وہ بلینکٹ دے دو یہ جو ہمیں اندر پابلم ہوتی ہے اس کو کیسے کیا اور کیا جاتا ہے رات کو دو بجے بخار ہو جاتا ہے سردی لگتا ہے بہت شدید اور جیسے یہ ڈینگی ہے اور ملیریا ہے ان میں ہی ہوتا ہے کہ صبح کے ٹائم میں ملیریا میں ٹھائن لگتا ہے بخار نورمل ہوتا ہے اور جون جون شام ڈھلتی ہے بڑھتی ہے عام بخار سے لے کر میادی بخار سے لے کر ڈینگی سے لے کر آپ کہیں بھی پہنچ جائیں ملیریا ہے ٹائف آئیڈ ہے عام بخار سے لے کر تمام بخار جب انسان پر آتے ہیں تو اس میں اس کی ایمینیٹی بہت کمزور ہو جاتی ہے اور اس ایمینیٹی کو سٹرونگ کرنے کے لیے جیسا کہ ہمیرہ نے بھی کہا کہ سٹریس کے جتنے بھی فروٹس ہیں وہ کسرت کے ساتھ استعمال کریں تازہ سبزیاں اور تازہ پھل کھانے ہیں گوشت کا استعمال ان بیماریوں کے دوران کم کر دیں اور وہ سبزیاں جو آپ کو کھانے ہی نہیں ہیں ہم صرف کھانے کی بات کرتے ہیں نہ کھانے کی بات نہیں کرتے دو سبزیوں کے آپ کو قریب نہیں جانا ہے وہ ہے بندگو بھی وہ ہے پھولگو بھی وہ ہے بینگن یہ چیزیں آپ کو قبض میں مبتلا کر دیں گی اور قبض اور اگر آپ بہت زیادہ ایسی سبزیاں اور ایسے فروٹ لیں گے جس میں فائبر بہت زیادہ ہوگا تو فائبر بہت زیادہ لینے کی وجہ سے عام عمومی طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اس کو قبض ہو گیا ہے اور اس کو فائبر کا استعمال کراؤ تو فائبر کو اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری آتوں کے اندر بہت زیادہ چکنا ہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور جب فائبر کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری اپنے جسم کی جو ایمیونیٹی ہے وہ اس کو اس کو میلٹ کرنے میں زائع ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ ڈرائی فروٹ ضرور استعمال کریں لیکن ایک مٹھی سے زیادہ استعمال نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ روزانہ دو سے تین منقع دو سے تین انجیر اور دو سے تین بادام اور ایک چٹکی خاک سیر کی ملا کر استعمال کر لیں تو اللہ کے فضل سے عام بخار سے لے کر کسی بھی طرح کا بخار ہے میادی بخار ہے عام بخار ہے ملیریا ہے ٹائ فائیڈ ہے ڈینگی تک آپ استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل سے نہ صرف ایک بخار کنٹرول ہو جائے گا آپ کی اپنی ایمیونیٹی سسٹم جو ہے وہ سٹرانگ ہوگا اور آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی اچھا احمد جس طرح ہم آپا نے بتایا کہ نٹس وغیرہ انجیر یا اس طرح کی ہم یوز کرتے ہیں گرمی بہت چل رہی ہے اور ہمارا کونسپٹ ہے کہ جو ڈرائی فروٹ ہے وہ سردیوں میں ہی کھایا جائے تو کہتے ہیں جو لوگ ایک بڑی اچھی ایک آئی تھی میرے پاس ویٹس اپ میں کہ جو لوگ اپنی زندگی میں مچھلی اور یعنی کہ ڈرائی فروٹ اور دلیا جو جاؤں کا دلیا خاص اگر اس کا استعمال کریں تو ان کی زندگی میں بیماریاں دور رہتی ہیں اور قوت مطافیت سٹرانگ ہوتی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا گرمیوں میں یہ کونسپٹ ذرا کلیر کر دیں مجھے کہ نٹس وغیرہ یا ڈرائی فروٹ انجیر جس میں کونسی چیزیں جو ریگولر چاہے گرمیوں کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں بالکل بات کھجور آپ سودیا میں چلے جائیں گرمی کتنی ہے وہ کھجور کھا رہے ہوتے ہیں دیکھیں ہر چیز بیرنس فرم میں لینی چاہیے آپ کھجور ہو گیا ڈرائی فروٹ ہو گیا جس میں کھڑ کولیسٹرول کا کونٹنٹ تو ہے اب ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو ونٹرز میں ہی کھڑ کولیسٹرول کنزیوم کر رہے ہیں اوکی اب وہ پورا ٹویلی منز کا ایک سائیکل ہے آپ کو اس میں اپنے باڈی فٹ رکھنی ہے اب کھڑ کولیسٹرول کیا کرتا ہے اس کیڑ پہ ایک شاہین لاتا ہے اس کے الگ الگ بینیفٹس ہیں جہاں تک ڈیٹس کی بات آئی اس میں نیوٹریشن ویلیوز اتنی ہے کہ روز ایک خجور لینے کا بولا ہے اب آپ نے جو اس سے پہلے بات کی کہ فش اور اوٹس کا بولا ہے تو آپ نے خود ہی اس بات کے جواب دے دیا کہ جیسے صبح اگر آپ اوٹس لیں شام کو آپ فش لیں تو پورے دن کی آپ کی ڈائٹ بیلنس ہو گئی آپ صبح تھنڈی تاثیر ایک نومل تاثیر کی چیز لے رہے ہیں اور رات کو اگر دوپیر کو آپ فش لے رہے ہیں تو آپ بیلنس ہو گئی تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز لیں گرم ہو جیسی بھی ہو بس آپ بیلنس رکھیں نٹس آپ لے رہے ہیں ایک مقدار ملیں لیکن یہ ہے کہ ٹویلو بنس آپ لیں تاکہ آپ کو گود کولیسٹرول اور جو نوٹریشن ویلیوز ہیں پورے سال آپ کو ملتی ہیں اچھا آپ نے بھی مینے جسے کہ نٹس کی استعمال کرتے ہیں کیونکہ کراچی میں ہم لگ رہتے ہیں اس میں ہمارا ناز بھی میری بات کو کچھ بھی کھا لو نا تو آپ بڑا اینرڈیٹک محسوس کرتے ہو بڑا ایک طاقت جیسے اچھی ہے آپ کی طوانائی بہتر ہو جاتی ہے اچھا ایس کمپیر ٹو ہم یہاں پر اتنی سی چیز کھا لیں اس کے بعد ایسے بس بہت کھا لیا اب میں سوچتی ہوں گا اگر اتنا سا دلیا لے لیا ہم کتنی کونٹیٹی لے بندہ اس کے اندر ایک دو خجور ایٹ کر لیا ایک چلو اسے زیادہ نہیں کر سکتے ایک انجری ڈال دی ہم نے اس کے علاوہ کچھ ایک دودھ اور ہم سب سے بیسٹ سب کہتے ہیں کہ دودھ جو بہترین ٹائم ہے وہ صبح لینے کا رات کو تو آپ کا ڈائلیوٹ کیا ہو گیا حضم نہیں ہوتا صبح میں آپ ورکنگ کرتے ہو تو آپ اچھا اچھا اینرڈیٹک محسوس کرتے ہیں تو میں مصطفی صاحب کے پاس سلتی ہوں وہ بتائیں گے کہ میری اس بات میں کیا صداقت ہے یا میری جو تھوڑی چیزیں کہ یہ ہمیں چینج کر کے لینی چاہیے کیا لینی چاہیے مصطفی ہر علاقہ ہے اس میں پانی کا بڑا تعلق ہے لیکن اگر آپ جائیں پنجاب میں تو وہاں پر جتنا مرضی کھائیں اتنی آپ بھوگ لگتی ہو پانی بہت زود حضور چونکہ وہاں جو پانی ہے دریائی پانی ہے یہاں پاکستان میں کیا ہے یہاں پانی ہے سمندری پانی یہاں پر کلورین سے اس کو ساپ کیا جاتے ہیں جس کی بجائے سے آپ کے میدے کے اوپر وہ بھاری بند پیدا کریں جس کی بجائے سے آپ کی ایمیونٹی بجائے پانی بھیکپ ایکٹیو ہونے کے اور سوست ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں پانی آرہا ہے وہ ایک کمپنی کا آرہا ہے تو اس کے انہیں کلورین بڑھا ہوا ہے جس کی بجائے سے بلیو کریں کہ پانی پینے کی بجائے سے پانی پینے کی بجائے سے بجائے بڑھنے کے اور کم ہوتی چلی جائے وہ ایراد طبیعت خراب رہتی ہے اس کا تعلق ہے پانی کے اعتباس بہت ساڑا ہے اب بات کی جائے جو چیز اللہ نے بنای ہے جس موسم میں وہ اس موسم میں کھائی جائے جیسے کیلہ ہے جتنا مجھے کھائیں فائدہ ہے خجورت مجھے کھائیں دیکھیں اس طرح جو کچھ ڈریف فروٹس ہیں وہ بھی اگر آپ کھائیں گے ان سیزن میں تو ان کا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا رہے گا لیکن میں کہتا ہوں جو چیز بھی کھائیں وہ کھائیں ایک تین پانچ سات لیکن روزانہ اگر آپ گیارہ دانے کھا لیتے ہیں خجور کے انجیر کے پانچ دانے کھا لیتے ہیں خجور کے مجھے آپ کو اللہ کے کم سے بہت فائدہ ہوتا ہے خدا کو مانو یارہ دانے اگر میں نے انجیر اٹھا لی اللہ جی اس کے بعد دوسری چیز کھائیں نہیں پاؤں گا وہ تو ہے لیکن اس کے بعد میں کچھ کھانے کے قابل نہیں ہوں میں دو دانے افورٹ کر لیوں گی سبح کا ناشتہ سبح کا ناشتہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کھائیں گی بھگو کر لیکن مستفق ہودی آپ کہہ رہے ہو کہ اگر اس کمپیر ٹو میں شاہد اس جگہ ہوتی کے پی کے میں تو میں کھا چکی ہوتی اچھا سعودیا میں بھی یہ ہے کہ ان کے آگے پلیٹ رکھی جائے نا کھجور گی تو ہم لوگ تو ایک دو دانے اٹھاتے ہیں وہ پوری پوری پلیٹ فنش کر رہے تھے اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ہم لوگ جو ہیں آپ مجھے بتا ہے رمضان میں کیا ہوتا ہے ہم بسم اللہ ایک کھجور سے کھا گے اس کے بعد کبھی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں نیوٹریشن ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے نا کھجور میں ساری آپ کی نیوٹریشنز آ جاتی ہیں اور کھجور کے ساتھ جیسے بھی آپ نے کہا سردی امیت کھجور یا کوئی ڈرائی فروٹس لے لیں اس کے ساتھ ہم ایک کعوہ بناتے ہیں وہ کعوہ ساتھ ساتھ پیتے رہتے ہیں نا جیسے بھی مصطفیٰ نے ڈرائی فروٹس کا کہا ہے تو اس کے ساتھ اگر ہم کعوے کا انٹیک کریں گے تو وہ خود بکھو نہیں گرین ٹی ویسے تو آپ کے پاس ویسے بنینی ملتی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو گھر میں پودینے کے پتوں کو ڈرائی کر کے آپ سیف کر لیں اور اس کے اندر جیسے آپ نے ایک کعوہ بنانا ہے تو اس کے اندر کوٹر ٹی سپون پودینہ ڈالیں ایک ہاف انچ کی اسٹک ڈالیں آپ سینیمن کی یعنی دارچینی کی ایک لونگ ڈالیں دو تین کالے مرچیں ڈالیں اور اس کو خوب پکا لیں پکانے کے بعد آپ نے اس میں شہد ایڈ کرنا ہے چینی گھڑ کچھ نہیں ایڈ کرنا تھوڑا سا شہد ایڈ کیجئے گرم گرم یہ کعوہ آپ نے پینا ہے اور تھوڑا سا لیمن سکویز کر لیجئے گا یہ کعوہ بہت مزے کا لگے گا آپ کے حازمے کے لیے بہترین ہیں ایمیونٹی کے لیے بہترین ہیں اور اس وقت جو ابھی ہمارے پاس کرونا کی جو سیچویشن چل رہی تھی اس میں یہ کعوہ بہترین ہے آپ کو کعوہ بتانے چاہتے ہیں اور جو انجیر ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک اتنا بڑا توفہ ہے اور انجیر کھانے سے جنت اور انجیر کھانے سے جیسے کہ یہ آج کل میادی بیماریاں ہیں ڈینگی ہوا ہے انجیر اس کی لیے اتنا بہترین ہے اتنے انجیر ہم کریں گے تو مہنگی ہو جائے گی انجیر کھانے سے ہی اگر کوئی دیکھلے گا تو مہنگی ہو جائے گی آپ کی بات ابھی کنٹینیو کریں گے سنہ مکی جو پتے دے وہ کرونا میں سو روپے سے بارہ سو روپے پہ پہنچے جائے تھے لیکن پوریور کائنڈ انفارمیشن ہماری قوم ایسی ہے نا ہم مسلمان ہیں ہماری قوم ایسی ہے نا ہم مسلمان ہیں ہماری قوم ایسی ہے مسلمان ابھی جتنا سہلاب آیا ہے اس میں بھی میں یہ کہوں گی کہ لوگوں نے اس وقت بھی کمانے کی سوچ رہے ہیں کسی کی ہلپ کرنے کی نہیں سوچ رہے ہیں اپنا منافع چھوڑ دو یار ان دنوں میں چھوڑ دو کوئی منافع نہ کماؤ کانے پینے کی منافع تو چھوڑیں جو ایڈ مل رہی ہے وہ بھی لوگ کھا رہے ہیں ان لوگوں نے میرے خیال سے قیامت نہیں دیکھنی ہے یا میرے خیال سے ہم اللہ کو بھول گئے ہیں کسی کی مدد کرنا تو درکنار جو مدد آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو بھی آپ کھانے کا سوچ رہے ہیں ہمارے ملک میں میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم بے ہیائی کی طرف اتنا بڑھ گئے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں ایک دوسرے کی میں کہتی ہوں کہ ہم ہیلپ کرنے چاہیں کسی کی تو یہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ وہ جو نیکی اچھا ہمارے پاس اور ملکوں سے جو ایڈ آ رہی ہے وہ بھی پتہ نہیں کہا کہا سیل ہو رہی ہے اس وقت یعنی ہم اتنے گر گئے ہیں اس قوم نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے کہ ہم کسی کو باہر اگر ہم ٹریول کرنے جائیں اس ملک سے دوسرے ملک میں تو لوگ ہمیں ہمارا پرسپشن کیا ہوگا اس وقت کہ پاکستانی قوم کہاں جا رہی ہے ہم اپنے ملک کے ساتھ خود غدداری کر رہے ہیں ہم دوسروں کو کیا کہیں گے ہم بحیثیت اس قوم کے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمان غدداری بھی چندی چوڑی والی بات وہی نہیں آپ سامنے والے کو کہتے ہو کہ تُو جو ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے سب کر رہا ہے لیکن کم سے کم اپنے آپ کو تو ٹھیک کرو پہلے اچھا یہ ازمائش ان لوگوں کی بھی نہیں ہماری بھی یہ دیکھا جائیں بلکل ہماری بھی ہے یہ بیسیکلی ہم لوگوں کی بھی ازمائش ہم غلط ہونے پر چپ رہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں بولتے ہیں یہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اگر کہیں غلط دیکھو تو بولو بھی اس کو ٹوکو بھی کہ آپ سامنے والا ہم صرف ڈر کے مارے چپ ہو جاتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بیستی نہ کر دے آپ صرف اللہ کو دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ نیکی آپ کی اللہ کے آگے لکھی جاری ہے کہ اس نے غلط کو غلط بولا تو ہے کچھ نہیں کر سکتے ایک لیس بول تو سکتے ہیں اپنے حق کے لیے اور واقعی میں بہت بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہم اون ایر نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن یقین کریں بڑا دکھ ہو رہے کہ وہاں پر بہت ساری چیزیں جیسے خیمیں ان کو اتنی ضرورت ہے وہ ہمارے لیے یقین کریں آج جب سبزی لینے جا رہے ہیں تو جو اتنی مہنگی سبزی چل رہی ہے تو بسکلی وہ ہمیں گاتے تھے ابھی ان کی ضرورت ہے ان کو ہماری ضرورت ہے میں نے جب یہ بھی سیلاب تھا اس وقت لیٹرلی میں روئی ہوں لاشیں دیکھ کے ان بچوں کی جو پانی میں سے جب نکل رہتے جن کے پاس جو بتا نہیں کس حال میں ہوں گے اور وہ ماباب ان کی لاشیں اٹھا رہتے ہیں تو میں وہ ویڈیو دیکھ کے میں رازدار و خطار روئی تھی اس وقت کہ ہم یہاں بیٹھے ہم کچھ کریں نہیں پا رہے ہیں کیا کریں گے کیونکہ ہمارے پاس اس وقت یہاں کراچی تو میں کہتی ہوں کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پر کراچی اس وقت بیار و مددگار پڑھا ہے کراچی کی آواز اٹھانے کے لیے کوئی بڑا لیڈر اس وقت نہیں ہے کہ وہ جائے کہ بجلی کے بلوں کے لیے فائٹ کرے یا ہماری اور ضرور یاد کے لیے فائٹ کرے تو کوئی بھی نہیں ہے بولنے کے لیے اور جو بول رہے ہیں ان کی بھی کوئی سن نہیں کوئی سنوائی نہیں ہے اور یہاں پر چھوٹی چی بریک لیں گے اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کے ساتھ